الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ اللہ وصطفیٰ اما بعد اس سے پہلے قرآن کریم کے اسماع کا تذکرہ کیا تھا پھر یہ کہ قرآن کریم دو مرتبہ نازل ہوا تیسرے یہ کہ قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا چنانچہ وحی کس کو کہتے ہیں مختصراً بات کرنی ہے وحی عربی زبان کا لفظ ہے اسی معنی میں ایک اور لفظ آتا ہے ایہا یعنی وحی اور ایہا دونوں ایک ہی لفظ ہیں ان دونوں کے معنی لغت کے اندر جلدی سے کوئی اشارہ کرنا پھر یہ اشارہ خاص زبان سے ہو یا اشارے سے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو کسی بھی طرح ہو یہ سب کو شامل ہے چنانچہ قرآن کریم کے اندر اشارہ کرنے کے بانے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا فَاخَرَلَعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْسَبِّهُ بُقْرَةً وَأَشِيَّا حضرت زکریہ علیہ السلام محراب سے نکلے اور انہوں نے اپنے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ تبارک وطالعہ کی تصبح بیان کرو تو اس آیت کے اندر یہاں اوحا یعنی وحی کا لفظ اشارہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے پھر یہ کہ وحی یعنی اشارہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے دل کے اندر کوئی بات ڈالنا اس معنی میں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتی اللہ تبارک وطالعہ اور تیرے رب نے وحی کی یعنی دل کے اندر یہ بات ڈالی شہد کی مکھیوں کے اندر کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے تو یہاں دل کے اندر دل کے اندر کوئی بات ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے پھر یہ کہ غیر نبی کے لئے بھی اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کہ وہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے یہ تو تمام لفظ تمام معنی لغوی معنی کے اعتبار سے تھے لیکن وحی کے استلاحی معنی یہ ہے قلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائی یعنی اللہ تبارک وطالعہ کا وہ قلام جو کسی نبی پر نازل ہو یہ استلاحی معنی ہے پھر اب وحی استلاحی معنی میں ہی مشہور ہو چکا ہے اب اس کو لغوی معنی کے اندر استعمال کرنا درست نہیں ہے یعنی ہم کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اوحینا اوحا یا وحی کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اب صرف جب بھی وحی کا لفظ بول جائے گا تو اس سے وحی استلاحی ہی مراد ہوگی پھر یہ کہ حضرت علامہ انبرشاہ کشمیری علی رحمہ نے وحی کی اولاً تین قسمیں کی ہیں وحی قلبی وحی قلبی یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نبی کے دل کو مسخر کر کے اس کے اندر کوئی بات ڈالتے ہیں اس میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے نہ نبی کی قوت سامیہ اور حواس سے خمسہ کا کوئی واسطہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ براہ راست نبی کے دل کو مسخر کر کے اس کے اندر کوئی بات ڈالتے ہیں اور نبی کے یہ بھی بات نبی کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہے پھر یہ کبھی تو بیداری کے حالت میں ہوتی ہے اور کبھی خواب نیند کے حالت میں لہذا انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کے اندر دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زباہ کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر بیداری کے حالت میں یعنی اگلے دن حضرت اسمائل علیہ السلام کو زباہ کیا دوسری صورت یہ ہے کہ کلامِ الہی یعنی اللہ تبارک وطالعہ براہ راست کسی نبی سے کلام کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک وطالعہ نے کلام کیا کرتے تھے یہ وحی کی یہ جو کسمِ کلامِ الہی یہ سب سے عالی و شرف ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ براہ راست نبی سے کلام کرتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا کہ اللہ تبارک وطالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلامی کیا کرتے تھے تیسری قسم ہے وحی ملکی یعنی فرشتے کے باستے سے اللہ تبارک وطالہ وحی بھیجتے ہیں نبی کے پاس پھر اس کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آئے اور وحی لائے یہ یہ کہ فرشتہ تو نظر نہ آئے صرف بات وہ پہنچا دے یہ یہ کہ فرشتہ اپنی شکل میں اپنی ظاہری شکل میں اپنی حقیقی شکل میں نبی کے پاس آئے لیکن یہ عموماً کم ہوتا ہے چنانچہ اسی کو اللہ تبارک وطالہ نے انہی تین قسموں کو اللہ تبارک وطالہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 مَا کَانَ لِبَشْرٍ اَن يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمِ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یعنی اللہ تبارک وطالہ کسی انسان سے کسی بشر سے کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ دل کے اندر کوئی بات ڈالنے کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں جو وحی بھی اللہ تبارک وطالہ بھیجنا چاہے تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے وحی کی انہی تین قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے پھر یہ کہ آپ علیہ السلام پر وحی کتنے طریقے سے نازل ہوتی تھی چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھنٹی کیسی آواز آتی ہے دوسری قسم یہ بیان کی کہ کبھی فرشتہ کسی شکل میں آ جاتا ہے چنانچہ پہلی قسم ہے سلسلت الجرس یعنی گھنٹی کیسی آواز ہوتی تھی اور یہ آپ علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ کس مجھ پر سب سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی چنانچہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سردی کے سخت زمانے میں جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو پسینے میں کابور ہو جاتے تھے دوسری حدیث کے اندر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی سمروی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سردی کے مارے دانت کپ کپانے لگتے تھے اور جب وحی مکمل ہو چکی ہوتی تھی تو پسینے میں آپ علیہ السلام شرابور ہو جاتے تھے پھر یہ کہ وحی کی یہ قسم اتنی شدید اور اتنی بھاری ہوتی تھی کہ اگر آپ علیہ السلام کسی جانور پر سوار ہیں تو وہ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتا تھا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے اسی حالت میں وہی نازل ہونی شروع ہو گئی تو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بران بوجھ کے مارے ٹوٹنے لگئے اتنی سخت معلوم ہوتی تھی چنانچہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا میری روح کھش رہی ہو تو وحی کی یہ قسم آپ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی دوسری صورت ہے تمثیل ملک یعنی فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر آپ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا پھر یہ عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دیحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے اور آپ کے پاس وحی لاتے تھے یہ شاید اس لیے تھا کہ حضرت دیحیہ قلبی اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت تھے صحابہ میں یہاں تک کہ وہ اپنے اوپر رمال ڈال کر چلا کرتے تھے تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں آ کر بھی وحی لاتا تھا اور یہ تین مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے دوسری مرتبہ میعراج کے واقعے میں ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے تیسری مرتبہ ابتدائی زمانے میں جس وقت وحی کا آغاز ہوا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے پہلے جو دو واقعات ہیں یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے لیکن تیسرا جو واقعہ ہے یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لہذا مشکوک ہے ایک قسم ہے خواب یعنی آپ علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے چنانچہ سب سے پہلے وحی کا آغاز اسی طرح ہوا کہ آپ علیہ السلام کو سچے خواب نظر آتے تھے پھر جو خواب میں دیکھتے اگلے دن وحی حو بہو بلکل اسی طرح واقعہ پیش آ جاتا تھا تو وحی کی جو ابتداء ہوئی آپ علیہ السلام پر شروع میں سچے خواب ہی کے ذریعے ہوئی ایک طریقہ ہے آپ علیہ السلام پر وحی کا کلام الہی یعنی آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی ایک مرتبہ تو بیداری کے حالت میں اور یہ واقعہ معراج میں ہوا اور ایک مرتبہ خواب کے حالت میں یعنی نیند کے حالت میں آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی ایک آخری یعنی چھٹا چھٹا طریقہ آپ علیہ السلام پر وحی کا نفس فر روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی شکل میں آئی ہوئے آپ علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی چنانچہ یہ چھے طریقے تھے آپ علیہ السلام پر وحی کے فی وحی کی ایک تقسیم اور ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع وحی مطلوع تو اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم جس کی تلاوت کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے چنانچہ وحی مطلوع میں الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتے تھے چنانچہ یہ قسم اس قسم کی وحی کو قرآن کریم کہتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی کسی تحریف و ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے وحی کی دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع اس میں معانی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے تھے لیکن الفاظ یا تو آپ علیہ السلام کے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علقاء کیے ہوئے ہوتے تھے حیقی لوگ پہلی قسم ہے وحی مطلوع اس میں اسلام اقائد اصول اور زوابط بیان کیے جاتے تھے عموما لیکن ان کی تفصیل جذوی احکام عام طور پر وحی غیر مطلوع جس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے اس میں بیان کی جاتی ہیں مثلا نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے اتنا آتا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو لیکن نماز کتنے وقت کی ہے پانچ وقت کی نماز کا صاف صاف تذکرہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے جہاں بھی کہیں آیا صرف اشارتا اور کنایتا آیا ہے یہ یہ کہ کس نماز میں کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ سب تذکرہ احدیث شریف کے اندر آیا ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے احدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اُوتیتُ الْقُرْعَانَ وَمِثْلَهُ مَعَاهُ مجھ کے قرآن کریم عطا کیا گیا اور اسی کے مثل ایک دوسری چیز بھی عطا کی گئی تو قرآن کریم کے مثل یہی دوسری چیز یہ وہی یہ غیر مطلوب جس کو احادیثِ صحیحہ کہتے ہیں